ہم تو ان کو ایک کوشن کے طور پر بجلی دیتے ہیں ایک اگریمنٹ ضرور موجود ہے اور ان کو سبسیڈائز دیتے ہیں یہ بھی ہے کہ جسرہ پاکستان میں باقی جگہوں پر دیتے ہیں ان کو بھی اسی کوشن کے ساتھ بجلی فرام میں چھوڑا سا کراچی کے مطلب اس کے بعد ہم نے کراچی کے لوگوں سے بھی ایک کیمرہ بھیج کے سوال پوچھا ہے کہ جناب یہ جو آیا ہے پاور پلان تو آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے حالات پھر جائیں گے کیونکہ آپ کے نقصان ہے عوام پہ بوجھ پڑے گا یہ تو لوڈ شیڈنگ کا ختم ہونے کا سوال ہی نہیں پہتا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی تو آپ لنڈے پاور کے ایک آدھے فکس بل دے رہا ہے یونٹ جلے یعنی جلے پورے مہینے میں بجلی کتنے گھنٹے جاتی ہے کالکلیشن کر لے آپ کتنے یونٹ جلائیں اور کتنے کاروبار کر رہا یہ نقصان دے نہیں ہے وہ جیتے جی اپنی فاسی جیتے بندہ بجلی کا بل گلے میں دالے اور روڈ پر لڑک جائے یہ ہوگا نہیں لوڈ شیڈنگ تو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ بہت مہنگی ہوگی مہنگائی پہ مہنگائی عوام مرتی جاری نہیں کراچی کے عوام تو پہلے ہی بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں ان کو پر ایک مزید بوجھ ہے رینٹل پاور جو ہے سر بلکل عوام کے عق میں نہیں ہے یہ عوام کے لئے نقصان دے ہیں جو تھوڑے بہت لوگ زندہ ہیں جو خودکوشیاں کرنے کا ارادہ رکھ کے کینسل کر چکے ہیں وہ دوبارہ خودکوشیاں کر لیں گے کیونہی فیادہ ہوگا مہنگی بے شک ہوئے گی تو کام تو چلے گا کاروبار تو لوگوں کا چلے گا منگائی ہوگی کچھ نہ کچھ کام تو چل جائے گا یہ تو صرف کمیشن کھانے کا چکر ہے انہوں نے آئی لیول پر کمیشن کھایا صحیح کچھ بھی نہیں کرتے یہ لوگ اور پبلک کو جو ہے وہ بل بڑھا دی رہتے ہیں ہرمینین کے حضر اچھا ناظرین ابھی آپ عوام کے تاثرہ دیکھ رہے تھے کراچی سے ارشاد عباسی صاحب کی طرف چلتا ہوں وائے صاحب یہ جو ایک ڈس بیلیف ہے یہ جو ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے یہ جو ایک لاؤس آف فیت ہے بتاہ ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو رنٹل پار پروجیکٹ پہ آپ نے بھی رنٹل پار پروجیکٹ کے خلاف پوزیشن لی اپنی رائٹنگز کے اندر ڈیفرنٹ پروگرامز میں مختلفوں پر آپ کا کیا آرکنٹ میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ انگل سے بات کروں گا بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی نیشنل باسکٹ کائرہ صاحب نے اور ہمارے منسٹر وائٹر پار نے ایک ٹوٹل ڈس انفرمیشن بات کی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈس انفرم کی دیس انفرمیشن ہے اور آئی ووپس ہوں یہ کلیر کریں گے دیکھیں ہماری جو باسکٹ ہے اس میں تقریباً 34% جو ہے وہ آئل بیسٹ آتی اس باسکٹ میں 33 ہائیڈل اور تقریباً 32 آ جاتی ہے گیس یہ فرنسائل 14 روپے پر یونٹ ہے جو ہائیڈل ہے یہ پرڈکشن کاؤسٹ ہے اس کی یہ اس کی پرڈکشن کاؤسٹ ہے اس میں ڈس انفرمیشن نہیں ہے اس میں ہائیڈل 0.37% اور جو گیس ہے وہ ہے تقریباً 7 روپے بات یہ ہے کہ جب یہ ہم 15 روپے کی بجلی استعمال کریں گے تو KSE نے ایکچلی ریفیوز کیا انہوں نے کہا یہ تو آئل بیسٹ ہے ہم تو اس کو پہلے ہی انہوں نے بند کیئے انہوں نے کہا ہم تو مہنگی بجلی بنا کے سستی کیسے بیچیں اب دوسری بات یہ کہ پاکستان یہ کہتے ہیں یہ بجلی مہنگی نہیں ہوگی دیکھیں آپ نے اس سے پہلے کتنے پروگرام کی سرکول ڈیٹس بھی 4% تو بجلی مہنگی ہو جائے گی نا کائرہ صاحب جب یہ تھرنل پلانٹ لگنے شروع ہوئے تو یہ ان کی کاس بڑی ہائی آئی نیچے لوگوں کو یہ پرائز جو ہے وہ ٹرانسمنٹ واقعی گومنٹ نہیں کی اب یہ ہے بڑی مہنگی بجلی یہ جب پندر روپے کی آئے گی اور پندر روپے کی تو کاسٹر جنریشن ہے آپ اسے جب ٹرانسپیشنگ ساتھ کریں گے یہ تقریب انیس پر پڑے گی کنزیومر کو ناصر بجلی مہنگی بھی ہوگی بلکہ ہم اسے افورڈ بھی نہیں کر سکتے میں جو آج پرگرام میں یہ لے کہا سوری میں آپ سے بات کرنے یہ آیا تھا کہ دیکھئے اس کے لیے جیسے اپنی پرگرام میں شروع میں کہا کہ پانچ سو چانتیس ملین ڈالرز انہوں نے پہلے دیئے کیا ہمارے پاس دوسرا آلٹرنیٹ تھا نہیں فورٹین پرسنٹو ایڈوانس دے دیا نا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دیں گے رنٹ پانچ سو چانتیس ملین آپ دیکھیں سٹھ مینے کے بعد یہ پلانٹ بھی مارا نہیں رہے گا کیا آپشن دوسری کیا تھی آپ دیکھئے گورنمنٹ آف ای جے کی نے چار سال سے ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ دے دیں چار سو تیرہ ملین ہم آپ کو ٹو نائنٹی ملین ٹو نائنٹی میگا وارٹ ہائیڈی بنانا کے دیں گے گورنمنٹ نے کوئی رسپانس نہیں کیا جی آپ اس کو چھوڑیں جی ایک دوسرا جو کی ہے بہت بڑا فرنڈ آف پاکستان میں یہی ملینٹری آف وارٹن پاور یہی راجہ پرویزر شف یہ کہتے ہیں جی میں تری سیونٹی ون ملین دے ہم نے ٹو نائنٹی فائیڈ میگا وارٹ بجلی بنانی ہے اب مجھے بتائیں کہ آپ کسی سے فیصلہ کروا لیں کہ یہ پانچ سو چانتیس ملین کا کیا آپ نے دونش مندانہ فیصلہ کیا ہے کیا ہمارے اڈیسین میکنیزم منسٹری میں اس لیول کا ہے یہ دیکھیں چلے کرپشن کے برے بیشما سٹوری آ چکی ہے آپ لیول آف کمپیڈنس دیکھیں کہ کسی آرنری اٹرپنئر کو بھی دیکھیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا پھر دیکھیں یہ ہم بڑے پراجیکٹس کی بات نہیں کر رہے یہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں فورٹی ایٹ سیونٹی ٹونٹی ایٹ دیکھیں آپ نے کتنے پرگرام کی ہیں انڈس پارٹیٹی کے اوپر ہم کیوں یہاں پرگرام کر کے جلتے تھے کہ انڈیا وہ ہائیڈل بنا رہا ہے دو سال میں تین سال میں چار سال میں میں ایک بات کائرہ صاحب کو یہاں پہ کہوں گا یہ مازوہ کے ساتھ ٹونٹی کا ایک بڑا پرانہ جی افیر ہے یہ تھرمل کے ساتھ آپ یقین کریں کہ جب 94 میں یہ کل بھی بیشمار سٹڈیز پہ ہوئی ہیں یہ جب تھرمل لے کے آتے ہیں یہ ہمارے لیے جی ایک کلر ہے جی یہ ہمارے لیے جی ظلم ہے اب اوپر سے ہم رنٹر لے کے ہیں کہ یہ پانچ سال کے بعد پلان بھی چلا جائے گا تو میں آسان لفظوں میں یہ کہوں گا یہ جو رنٹل آیا ہے یہ وہ گائے ہے جو ایک ہزار پہ کی گاز کھائے گی اور آپ کو 50 اپے گھر دو دے گا اس میں آپ اپنا کچھ ایڈ کرتے ہیں آپ کی جماعتہ سے ایک یہ مائنڈ میں رکھے کہ آپ لوگوں پر الزام ہے کہ آپ لوگوں نے ایک میگا وارٹ جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا اگر وہ آپ کہنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا اسٹائم ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنا ایڈ کیا تھا اس سے پہلے ابھی آپ لوگ اس کے خلاف پوزیشن جو ہے اس میں یہ بات غلط ہے یہ بار بار کہنے سے جب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ یقین کر لیں گے یہ بات غلط ہے میرے پاس ساری فگرز ہیں اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو بتا دوں گا کتنا ایڈ کیا اس پہ دیکھیں جیسے رکس اب نے کہا کہ 2.6 جو تھا اگر آپ پانی سے حاصل کر سکتے ہیں 2.6 کے قریب پڑتی ہے پانی سے تو اگزم نہیں آئے گی پانی سے تو آپ کو نہیں ملے گی یہ ایک پانیٹ ہم نے کاریسوں کو بتانا ہے یہ ملسوی انفرمیشن ہے اس کی جو اجازری یہ دیکھیں انہوں نے بلکل ٹھیک کہا 535 ملین کا پلانٹ جو ہے آپ پان سال کے لیے لے رہے ہیں 220 آپ نے کہا ہے اس کی 220 نہیں ہوگی بکاوز یہ 30 سال پرانا پلانٹ ہے جس کو انہوں نے ری کنڈیشن کر کے آپ کو بیچا ہے اور جیسے بلکل ٹھیک انہوں نے کہا 5 سال کے بعد واپس چلا جائے گا میرے پاس یہ سارے جس گو ان در نیٹ پر چلا جائے کوئی بھی آپ کا جو ہے دیکھنے والا چلا جائے نیٹ پر میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں یہ یہ پلانٹ سارے کے سارے سیکنڈ ہنڈ پلانٹس امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں یہ قیمتیں پڑی ہوئے ہیں اگر چاہتے ہیں تو آپ دکھا دیں ان کی نام لوگوں کے ہیں لوگوں کے ٹیلی فون نمبر ہیں یہ سارے کے سارے آپ جا کے ان کو بتائیں یہ چھوڑے چھوڑے پلانٹ ہے تین چار پانچ میگا وارٹ کے ایک ایک ڈیڑے ملین کا پلانٹ ہے سارا اور یہ سارے کے سارے آپ خرید سکتے ہیں اور ابھی تو کسی سے بات بھی نہیں کی میں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے لے کے آیا ہوں یہ سارے کے سارا پلانٹ جو ہے آپ اس کو خرید سکتے تھے سوائے اس کے کہ آپ کو اس میں کمیشن کوئی نہ ملتا اور رشوت تانی اس میں نہیں ہو سکتی تھی چونکہ رشوت نہیں مل سکتی تھی کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی تھی صرف صرف کک بیک صرف اس میں چودہ پرسنٹ جو ہے اب کائرہ صاحب اس کو کریکٹ کر دیں چودہ پرسنٹ جو ڈاؤن پیمنٹ ایٹی میلین دونوں نے ڈاؤن پیمنٹ کر دی خود یعنی یہ ٹوٹل پیمنٹ جو ابھی اس وقت چونکہ میٹر سب جیوریس ہے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا فیصل صالح حیات صاحب اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں پیمنٹ ساریڈی کر چکے ہوئے ہیں باقی ساری کے ساری جو ہے جو ہے جی سوبرین گارنٹی ہے یعنی کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہنگ لگے نہ پھٹکڑی مفت میں سارے کا سارا معاملہ ان کا ہو گیا ہوگا ہے صاحب صاحب آپ نے بھی چونکہ اس کی مخالفت کی اور آپ نے اس کے خلاف پیٹیشن بھی رینٹل پار پروجیکٹ کے ساتھ ہوئی کی آپ کا بنیادی آرگومنٹ کیا ہے دیکھیں آہ موید پیٹیزا صاحب ایک تو میں اس کیس میں جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہے میں نے آرگومنٹس جو ہے آپ نے کمپلیٹ کر لی ہو ہیں اور یہ جس پلانٹ کا کل رایہ صاحب وہاں پہ بڑھ کے مار رہے تھے کراچی پورٹ میں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ایکسپینسیو بجلی پیدا کرے گا یہ پلانٹ جو ہے پر یہ جو پلانٹ آیا ہے یہ پوری بجلی جو ہے یہ دو سو تیس پیدا وارڈ نہیں یہ پارشل کمیشننگ ہوگی یہ پوری کمیشننگ نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایشین ڈیویلمنٹ بینک کی اگر آپ رپورٹ لیں اور ان کا جو ٹیبل سیون ہے اس پلانٹ کا ذکر جو ہے انہوں نے آئیٹم سکس دے کیا ہوا ہے اور اگر اس کی ایپی پی کوسٹ کی لگائی جاتی اور ایپی پی ورسز آر پی پی جو ہے رینٹل اگر اس کا کمپیرزن کیا جاتا تو یہ پانچ سینٹ جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے ایپی پی سے اگر اس پانچ سینٹ کو میں نے یہ اپنی کیلکولیشن سمیٹ کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اگر پانچ سینٹ کو آپ کلو وارٹ آر ملٹیپلائیڈ بائی آرز ملٹیپلائیڈ بائی آرز ملٹیپلائیڈ بائی یئرز اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ 509 ملین ڈالر کا ہافہ بلین ڈالر کا ڈیفرنس ہے اگر یہ ایپی پی لگا لیتے تو اس سے آپ کو اتنے پیسوں کی بجٹ ایک دوسری بات میں آپ کو ارز کروں گا کہ جو کیی ایسی کو ہم جو اس طرح دلی دے رہے ہیں وہ تین روپے تیس پیسے کے قریب ہم ایوریج ان کو چارج کر رہے ہیں جتنا آئیڈل تھرمت ہر قسم کی جو ہے اس میں شامل ہے وہ ایوریج ہم چارج کر لیں اس لیے کل جو تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کراچی کے لیے مختص کیا ہے لفظ مختص سے استعمال کیا ہے راجہ پرویز عشرف صاحب نے میرا بھائی ہے اس کو خوف بھی نہیں آتا غلط بیانی کرتے ہوئے اور مختص نہیں کیا انہوں نے یہ گریڈ میں بجلی دینی ہے اور اگر کراچی کے ابھی ان سے یہ بجلی ڈریکٹلی نہیں خریدے گی سوال ہی نہیں پیدا انہوں نے کوئی رنٹل ان کو شروع میں ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم آپ کی پاور پلانٹ کی بجلی نہیں خریدیں گے وہ تین رپے تیس کی چھوڑ کے اٹھانہ رپے کی بجلی ان سے کیوں خریدیں گے یہ کنزیومر کو منیمم ایٹین روپیز کی یہ بجلی پڑ رہی ہے سے بڑی ڈکیتی جو ہے جو کیروکے کی ڈکیتی ہے باقی کسی پاور پلانٹ میں اتنی بڑی نہیں ہے ساری ڈکیتی ہیں چودہ کی چودہ جو ہے اور میڈ دوہزار نو میں ان کو جو ہے چودہ پرسنٹ ان کو دیا گیا تھا تو خان صاحب آپ بھی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر کیک پیک اور کمیشنز کے لیے یہ رنٹل پار دیکھیں ایڈکٹر میں نام کارا جس کا چیز ایڈکٹر کارا ہوں نے یہ یہ چھے عرب رپیہ جو ان کو اڈوانس دیا گیا تھا یہ سارا اس سے لگایا ان لوگوں نے بلکل طارق عزیم صاحب کہتے تھے خان صاحب آپ کا موقف سمجھ گئے let me take a quick break ناظرین ہم نے عرشد عباسی صاحب کا تارک عزیم صاحب کا خاجہ عاصف صاحب کا موقف سن لیا کمر زمان کائرہ صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کمر زمان کائرہ صاحب ان ایشیوز کو ایڈریس کریں گے جن ایشیوز کو ریز کیا گیا after the break موسیقی